اس کتاب کی آوڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے حوالہ جات کے لیے مدبوع کتاب ملاحظہ کیجئے یہ کتاب readmoudoudi.com پر پی ڈی ایف کی صورت پر بھی دستیاب ہے یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmoudoudi.com ملاحظہ کیجئے باب نہم امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور ان کا کام امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ان کے سیاسی مسلک اور حکومت کے ساتھ ان کے ترکتاون کی وجہ سے سلطنت اباسیہ اور ہنفی مدرسہ فکر کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو چکے تھے اور یہ اثر بعد میں بھی اچھی خاصی مدت تک باقی رہا ایک طرف اس مدرسے کے اکابر اپنے ترک تعلق پر جمع رہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ان کے نامورت شاگرد زفر بن الہزیل کو جب منصب قضاء قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور جان بچانے کے لیے روپوش ہو گئے دوسری طرف المنصور سے لے کر حارون الرشید کے ابتدائی اہد تک سلطنت کا رجحان یہ رہا کہ اس مدرسہ فکر کے اثر کی مزاہ مت کی جائے اور اسی بنا پر منصور اور اس کے جانشین یہ کوشش کرتے رہے کہ ملک کے نظام قانون کا جو خلا ایک مدون قانون مانگ رہا ہے اسے کسی دوسری تدوین سے بھرا جائے اس غرص کے لیے المنصور اور المہدی نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں امام مالک کو سامنے لانا چاہا اور حارون الرشید نے بھی ایک سو چوتر ہجری میں حج کے موقع پر یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کی کتاب المتا کو ملک کا قانون بنایا جائے لیکن آخر کار اس مدرسہ فکر سے ایک ایسی طاقتور شخصیت اٹھی جس نے اپنی آلہ قابلیت اور اپنے زبردست اثر و رسوخ سے سلطنت ابباسیہ کے قانونی انتشار کو ختم کیا ہنفی فقہ کو ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا یہ شخصیت امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کی تھی حالات زندگی ان کا اصل نام یعقوب تھا عرب کے قبیلہ بجیلہ سے تھے اور مدینہ کے انسار سے ننیالی تعلق اور حلف کے تعلق کی بنا پر ان کا خاندان انساری کہلاتا تھا کوفے کے باشندے تھے ایک سو تیرہ ہجری یعنی سات سو اکتیس عیسوی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد فقہ کو انہوں نے اختصاصی تعلیم کے لئے پسند کیا اور عبد الرحمان بن ابی لیلہ کی شاگردی اختیار کی پھر امام ابو حنیفہ کے حلقے درس میں آئے اور مستقل طور پر انہی سے وابستہ ہو گئے والدین نہایت غریب تھے وہ ان کی تعلیم جاری نہ رکھنا چاہتے تھے امام ابو حنیفہ کو جب ان کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف ان کے مسارف بلکہ ان کے سارے گھر کے مسارف کی کفالت بھی اپنے ذمہیں لے لی ان کا اپنا قول ہے کہ مجھے کبھی امام ابو حنیفہ سے اپنی ضرورت بیان کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی وقتاً فوقتاً وہ خود ہی میرے گھر اتنا روپیہ بھیجتے رہتے تھے کہ میں بالکل بے فکر ہو گیا تھا وہ ابتدا ہی سے اپنے اس شاگرد کے مطالق بہت پر امید تھے چنانچہ جب ابو یوسف کے والد نے انہیں مدرسے سے اٹھا لینا چاہا تو امام نے فرمایا ابو اسحاق یہ لڑکا انشاءاللہ بڑا آدمی بنے گا انہوں نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی استفادہ کیا اور حدیث، تفسیر، مغازی، تاریخ عرب، لغت، عدب اور علم کلام میں بھی مہارت پیدا کی خصوصاً حدیث کا وہ وسیع علم رکھتے تھے حافظ حدیث تھے اور یحیٰ بن موئین، احمد بن حنبل اور علی بن المدینی جیسے لوگوں نے ان کو سقا قرار دیا ہے ان کے متعلق ان کے ہماسروں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوئی ان کا ہمسر نہ تھا تلہہ بن محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقی تھے کوئی ان سے بڑھ کر نہ تھا دعوت بن رشید کا قول ہے کہ اگر ابو حنیفہ نے صرف یہی ایک شاگرد پیدا کیا ہوتا تو ان کے فخر کے لیے یہ بالکل کافی تھا ابو حنیفہ خود ان کی بڑی قدر کرتے تھے ان کا قول تھا کہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہے ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے اور زندگی کی امید نہ رہی امام ابو حنیفہ ان کی عادت کر کے جب باہر نکلے تو کہنے لگے اگر یہ جوان مر گیا تو اپنے پیچھے زمین پر اپنے سے زیادہ بڑا فقی چھوڑ کر نہ جائے گا فقہ حنفی کی تدوین امام ابو حنیفہ کے بعد سولہ سال تک یہ بھی اپنے مدرسے کی روایات کے مطابق حکومت سے بے تعلق رہے اس دوران میں انہوں نے اپنے استاد کے علمی و تعلیمی کام کو جاری رکھا اور اس کے ساتھ ایک اہم خدمت یہ انجام دی کہ قانون کے اکثر و بیشتر شعبوں کے مطالق الگ الگ کتابیں مرتب کر دیں جس میں امام ابو حنیفہ کے فیصلے اور خود اپنے اقوال باقاعدہ منذبت کر دیئے یہ کتابیں جب ملک میں پھیلیں تو نہ صرف یہ کہ عام علمی حلقوں کو انہوں نے متاثر کیا بلکہ عدالتوں اور تمام سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رائے بھی فقہ حنفی کے حق میں ہموار کر دی کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا مرتب و منظم قانون زخیرہ ایسا موجود نہ تھا جو ان کی ضرورت اس طرح پوری کرتا امام مالک کی المتہ اگرچہ جلد ہی میدان میں آ گئی مگر وہ نہ اتنی جامع تھی نہ تدوین کے اعتبار سے اس قدر واضح کہ ایک حکومت کی ضروریات پوری کر سکتی حاشیہ واضح رہے کہ مذہب مالکی کے مطابق اسلامی فقہ کی تدوین جس سے وہ ایک سلطنت کی ضرورت کیلئے کافی ہو سکے بعد میں امام محمد کی کتابوں کے نمونے پر ہوئی ابو یوسف کے اس علمی کام کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی فقہ حنفی دماغوں اور معاملات پر چھا چکی تھی اور صرف اس عمر کی قصر باقی تھی کہ سیاسی اقتدار باقاعدہ اس کو ملک کا قانون بنا دے منصب قضاء شاید ابو یوسف بھی اپنے استاد کی طرح اپنی ساری زندگی حکومت سے ادم تابون ہی کی روش پر گزار دیتے اگر ان کی معاشی حالت کچھ بھی درست ہوتی لیکن وہ ایک غریب آدمی تھے اور امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ایک فیاض سرپرس سے بھی محروم ہو چکے تھے آخر افلاس نے نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ اپنی بیوی کے مکان کا ایک شہتیر تک انہوں نے بیج ڈالا اور ان کی ساس نے اس پر انہیں کچھ اس طرح ملامت کی کہ ان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی یہی سبب تھا جس نے انہیں سرکاری ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا اس واقعے کے بعد 166 حجری یعنی 782 عیسوی میں وہ بغداد گئے خلیفہ المہدی سے ملے اور اس نے انہیں شرقی بغداد کا قاضی مقرر کر دیا الہادی کے زمانے میں بھی وہ اسی پوزیشن پر رہے پھر جب حارون الرشید کا زمانہ آیا تو رفتہ رفتہ خلیفہ پر ان کا اثر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ آخر کار اس نے انہیں تمام سلطنت اباسیہ کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم ریاست میں یہ منصب قائم ہوا اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ یا اموی اور اباسی سلطنتوں میں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا اور یہ منصب جس پر امام ابو یوسف مامور کیے گئے موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق محض عدالت آلیہ کے حاکم آلہ کا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے یعنی وہ مقدمات کے فیصلے کرنے اور ماتحت عدالتوں کے قاضی مقرر کرنے کے اختیارات ہی نہ رکھتے تھے بلکہ سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی انہی کا کام تھا اس منصب پر قاضی ابو یوسف کے فائض ہو جانے سے تین اہم نتائج رونما ہوئے ایک یہ کہ ان کو محض ایک حلقہ درس یا گوشہ تصنیف و تعلیف میں بیٹھ کر علمی کام کرنے والوں کی بنسبت بہت زیادہ وسید دارہ عمل بہم پہنچ گیا جہاں اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے معاملات سے براہ راست عملن سابقہ درپیش تھا اس حیثیت میں انہیں فقہ ہنفی کو واقعی حالات پر منتبخ کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک عملی قانون بنانے کا موقع مل گیا دوسرے یہ کہ تمام ممالک میں قاضیوں کا عزل و نصب چونکہ انہی سے متعلق تھا اس لئے ہنفی مدرسہ قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ مملکت کے بیشتر علاقوں میں قاضی مقرر ہوئے اور ان کے ذریعے سے فقہ ہنفی آپ سے آپ ملک کا قانون بن گئی تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنے زبردست اخلاقی اور علمی اثر سے مسلم مملکت کو جو عموی دور سے ایک طرح کی بے آئینی اور بادشاہوں کی مطلق الانانی کے ڈھنگ پر چل رہی تھی بڑی حد تک آئین کا پابند بنا دیا اور اسے ایک کتاب آئین بھی مرتب کر کے دی جو خوش قسمتی سے آج بھی کتاب الخراج کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے سیرت کی بلندی اور مضبوطی لیکن قبل اس سے کہ ہم اس آئینی کتاب پر گفتگو کریں ایک عام غلط فہمی کو رفع کر دینا ضروری ہے امام ابو یوسف کے سماحن نگاروں نے ان کے مطالق کچھ ایسی حکایات بیان کی ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کے سامنے ان کا نقشہ کچھ ایسا آتا ہے کہ گویا وہ بادشاہوں کے خوشان دی اور ان کی خواہشات نفس کے مطابق قانونی ہیلے گڑنے والے تھے اور یہی خلفہ کے ہاں ان کے تقرب کا ذریعہ تھا حالانکہ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص خوشامت کے ذریعے سے بادشاہوں کا تقرب حاصل کرے اور ان کی خواہشات کے مطابق شرعی مسائل میں کترے بیونت کرتا رہے وہ مقرب چاہے کتنا ہی ہو جائے بادشاہوں پر اس کا اخلاقی اثر کبھی نہیں ہو سکتا اب اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں جو خلفہ اور ان کے وزراء اور سپاہ سالاروں کے ساتھ ان کے برطاؤ کے مطالق ہمیں معتبر تاریخوں میں ملتے ہیں تو ہمارے لیے یہ باور کرنا محال ہو جاتا ہے کہ ایک خوشامدی ہیلہ ساز کبھی اس رویے کی جرت کر سکتا ہے خلیفہ لہادی کے زمانے میں جبکہ وہ محض شرقی بغداد کے قاضی تھے انہوں نے ایک مقدمے میں خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ حارون الرشید کے زمانے میں ایک بوڑھے عیسائی نے خلیفہ کے خلاف ایک باغ کا دعویٰ کیا اور قاضی ابو یوسف نے خلیفہ کے رود اور رو اس کی نہ صرف سمات کی بلکہ خلیفہ سے اس کے دعوے کی تردید میں حلف لیا اس پر بھی ابو یوسف مرتے دم تک افسوس کرتے رہے کہ میں نے خلیفہ کو اس کے برابر کیوں نہ کھڑا کیا حارون کے وزیر آزم علی بن عیسیٰ کو انہوں نے ناقابل اعتبار گواہ قرار دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس کو انا عبدالخلیفہ میں خلیفہ کا غلام ہوں کہتے سنا ہے اگر یہ واقعی غلام ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی اور اگر یہ خوشامت کی بنا پر جھوٹ کہتا ہے تو ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے یہی اخلاقی سزا اسی طرح کی خوشامت پر انہوں نے حارون کے ایک سپاہ سالار کو بھی دھی عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کہ وہ حارون الرشید کے ہاں اس شان سے جاتے تھے کہ سرہ پردہ کے اندر تک ان کی سواری جاتی تھی جہاں وزیراعظم کو بھی پیدل جانا پڑتا تھا اور خود خلیفہ آگے بڑھ کر سلام کی ابتدا کرتا تھا حارون سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ نے ابو یوسف کو اتنا اونچہ مرتبہ کیوں دیا ہے اس نے کہا میں نے اس شخص کو علم کے جس باب میں بھی جانچا کامل پایا اس کے ساتھ وہ ایک راست رو اور مضبوط صیرت کا آدمی ہے اس جیسے کوئی دوسرا آدمی ہو تو لاہو ایک سو بیاسی ہجری یعنی سات سو اٹھانوے عیسوی میں جب ان کا انتقال ہوا تو حارون و رشید خود ان کے جنازے کے ساتھ پیدل گیا خود نماز جنازہ پڑھائی اپنے خاندان کے قبرستان میں انہیں دفن کیا اور کہا یہ ایسا حادثہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو اس پر ایک دوسرے کو تازیت دینی چاہیے سب سے بڑی شہادت ہمارے پاس ان کی کتاب الخراج ہے اس کے دیباجے ہی کو دیکھ کر آدمی جان سکتا ہے کہ خوشامدی کسی بادشاہ کو مخادب کر کے یہ باتیں نہیں لکھ سکتا کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کو حارون و رشید کی ذات میں ایک ایسا خلیفہ ملا تھا جو متضاد صفات کا مجموع تھا وہ بیک وقت ایک تن مزاج سپاہی بھی تھا ایک عیش پسند بادشاہ بھی اور ایک خدا ترس دیندار بھی اب الفرج الاسفہانی اس کی صفت ایک فقرے میں بیان کرتا ہے کہ وہ واضح و نصیحت کے موقع پر سب سے زیادہ رونے والا اور غیز و غزب کے وقت سب سے بڑھ کر ظلم و ستم ڈھانے والا تھا امام ابو یوسف نے اپنے کمال فراست اور تدبر سے اس کے کمزور پہلووں کو چھیڑے بغیر اس کی فطرت کے دینی پہلو کو اپنے علمی و اخلاقی حصر سے متاثر کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے خود انہیں اس کام پر معمول کیا کہ وہ سلطنت کے لیے ایک کتاب آئین مرتب کر دیں تاکہ آئیندہ اسی کے مطابق ملک کا انتظام کیا جائے یہی کتاب الخراج کا سبب تعلیف تھا جیسا کہ امام موصوف نے اس کے دباشے میں بیان کیا ہے امیر المومنین نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں جس کے مطابق خراج اشور صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے جن کے انتظام و انسرام کے ذمہ داری ان پر ہے انہوں نے کچھ امور کے متعلق سوالات بھی مجھ سے کیے ہیں جن کا وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تاکہ آئیندہ ان امور میں اس پر عمل درامت ہو کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے حارون رشید کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے جو حوالے دیئے ہیں ان کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک سوال لامہ تھا جو حکومت کے سیکریٹریٹ کی طرف سے اہم دستوری، قانونی، انتظامی اور بین الاقمامی مسائل کے بارے میں مرتب کیا گیا تھا تاکہ وزارت قانون سے اس کا واضح جواب حاصل کر کے مملکت کا ایک مستقل ذابطہ بنا دیا جائے کتاب کے نام سے بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صرف خراج یعنی ریونیو ہی اس کا موضوع ہے لیکن دراصل وہ مملکت کے قریب قریب تمام معاملات سے بحث کرتی ہے اب ہم اس کی دوسری تفصیلات کو چھوڑ کر صرف اس پہلو سے اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے کہ وہ مملکت کا اصولی تصور و نظام کیا پیش کرتی ہے خلافت راشدہ کی طرف رجوع سب سے پہلی چیز جو پوری کتاب کو بغور پڑھنے سے نمائی طور پر آدمی کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف خلیفہ کو بنی امیہ و بنی عباس کی قیسری و قسروی روایات سے ہٹا کر ہر پہلو سے خلافت راشدہ کی روایات کی تباہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے اگرچہ کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اپنی پیش رؤوں کی روایات چھوڑ دیں لیکن کسی جگہ انہوں نے بھولے سے بھی بنی امیہ تو در کنار خود حارون رشید کے باب دادا کے طرز عمل اور فیصلوں کو بھی نظیر کی حیثیت سے پیش نہیں کیا ہے ہر معاملے میں وہ یا تو قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں یا پھر نظائر لاتے ہیں تو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کے دور حکومت سے اور بات کے خلفہ میں سے اگر کسی کے عمال کو انہوں نے نظیر بنایا ہے تو وہ المنصور یا المہدی نہیں بلکہ بنی امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں اس کے صاف معنی یہ تھے کہ سلطنت عباسیہ کا یہ آئین سلطنت مرتب کرتے وقت انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے دھائی سال کو مستثنہ کر کے حضرت علی کی وفات سے لے کر حارون رشید کے زمانے تک تقریباً ایک سو بتیس سال کی حکومت کے پورے رواج و تعمل کو نظر انداز کر دیا یہ کام اگر کسی حق و فقی نے محض واز و نصیحت کے طور پر بلکل غیر سرکاری حیثیت میں کیا ہوتا تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی لیکن یہ دیکھتے ہوئے اس کی بہت بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اسے ایک چیف جسٹس اور وزیر قانون نے اپنی پوری سرکاری حیثیت میں خلیفہ وقت کی سپرد کردہ ایک خدمت انجام دیتے ہوئے کیا ہے نمبر ایک حکومت کا تصور کتاب کے آغاز میں ہی وہ خلیفہ کے سامنے حکومت کا جو تصور پیش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے جو حمد و سنہ کا ایک ہی مستعق ہے آپ پر ایک بڑے بھاری کام کا بار ڈالا ہے اس کا ثواب سب سے بڑا اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپرد کی ہے اور آپ شب روز ایک خلق قصیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں اس نے آپ کو ان کا رائی بنایا ہے اور ان کی مامت آپ کے حوالے کی ہے ان کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سوب دی ہے جو تعمیر خوف خدا کے سوا کسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ دیر نہیں ٹھیرتی کہ اللہ اسے جڑ سے اکھار کر اسی پر گرا دیتا ہے اور جو اس کا بنانے والا اور اس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہو رائیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کو حساب دیتا ہے ٹیڑی راہ نہ چلیے کہ آپ کا گلہ ٹیڑا چلنے لگے تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یقصہ رکھئے خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور کل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہوں کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں کیونکہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے عامال کی بنا پر کرے گا نہ کہ مرتبوں کی بنا پر اس سے ڈھرئے کہ آپ اپنے گلے کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا پورا بدلہ آپ سے لے اس کے بعد وہ پوری کتاب میں جگہ جگہ حارون رشید کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے اگر وہ امام عادل بنے تو بہترین انجام دیکھے گا اور امام ظالم بن کر رہے تو بدتری نظاب سے دوچار ہوگا ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے نمبر دو روح جمہوریت وہ صرف خدا ہی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دے ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرما روا اور حکام کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق حاصل ہے اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر مسلمانوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ قوم آخرکر عذاب عام میں مبتلا ہو جائے فرما روا میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنے اس کے تنخو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رسان کوئی چیز نہیں مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ رئیت کے جو حقوق فرما روا پر اضروع شرع آئد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں اس کے سپرد ہیں ان پر اس سے محاصبہ کریں نمبر تین خلیفہ کے فرائض انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں حدود اللہ کو قائم کرنا حقداروں کے حقوق ٹھیک ٹھیک تحقیق کر کے ان کو دلوانا سالح حکمرانوں کے دستور العمل کو جسے ماضی کی ظالم حکومتوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایت کو تحقیق کے بعد رفا کرنا اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو تعاد کا حکم دینا اور معاصیت سے روکنا خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکسہ نافذ کرنا اور اس معاملے میں اس بات کی پروانہ کرنا کہ اس کی ضد کس پر پڑتی ہے جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز راستوں میں انہیں خرچ کرنا نمبر چار مسلم شہریوں کے فرائض دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں ان کی اطاعت کریں نافرمانی نہ کریں ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں ان کو برا بھلا نہ کہیں ان کی سختیوں پر سبر کریں ان کو دھوکہ نہ دیں ان کے ساتھ سچے دل سے خیرخواہی بڑھتیں ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور قبیہ کاموں میں ان کی مدد نہ کریں نمبر پانچ بیت المال بیت المال کو وہ بادشاہ کی ملکیت خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر کے وہ قوال سناتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ایسی ہے جیسے ولی یتیم کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے اگر وہ غنی ہو تو اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق مال یتیم میں سے کچھ نہ لینا چاہیے اور فی سبیلاللہ اس کی جائدات کا انتظام کرنا چاہیے اور اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف طریقے سے اتنا حق الخدمت لینا چاہیے جسے ہر شخص جائز تسلیم کرے وہ حضرت عمر کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ جزرسی برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے اس سلسلے میں وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوفہ کے قاضی امیر اور افسر مال گزاری مقرر کرتے ہوئے تینوں کے خاندان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک بکری دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس زمین سے روز ایک بکری افسروں کے لیے لی جائے وہ تو جلدی برباد ہو جائے گی وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکام کو سرکاری مال ذاتی استعمال ملانے سے روک دے نمبر چھے ضرب محاصل کے حصول ٹیکس آیت کرنے کے بارے میں جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں لوگوں کے صرف زائدہ ضرورت اموال پر ٹیکس آیت کیا جائے ان کی رضا مندی سے وہ ان پر بار ڈالا جائے کسی پر اس کی قوت برداز سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے مالداروں سے لیا جائے اور غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تائین میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت لوگوں کا خون نہ چوس لے تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے اضروع قانون مقرر کی ہوئے محاصل کے سوا کسی قسم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے اور نہ مالکان زمین یا اپنے آملوں کو لینے دے جو زمی مسلمان ہو جائیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے اس سلسلے میں وہ خلفہ راشدین کے ترجمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں مثلا حضرت علی کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے آمل کو عوام کے سامنے ہدایات دیتے ہوئے تو یہ کہا کہ ان سے پورا پورا خراج وصول کرنا اور ذرا ریایت نہ کرنا مگر الہدگی میں بلا کر اسے سخت ہدایت کی کہ خبردار کسی کو مار پیٹ کر یا دھوپ میں کھڑا کر کے خراج وصول نہ کرنا اور نہ ایسی سختی کرنا کہ وہ سرکاری واجبات ادا کرنے کے لیے اپنے کپڑے یا برطن یا جانور بیج ڈالنے پر مجبور ہو اور حضرت عمر کا یہ طریقہ کہ وہ اپنے افسران بندوبست پر جدہ کر کے یہ اتمنان کر لیتے تھے کہ کاشکاروں پر مال گزاری تشخیص کرنے میں ان کی کمر توڑ دینے سے اشتناب کیا گیا ہے اور جب کسی علاقے کے محاصلاتے تو عوام کے نمائندوں کو بلا کر گواہیاں لی جاتی تھی کہ کسی مسلمان یا ذمی مزارے پر ظلم ڈھا کر تحصیل نہیں کی گئی ہے نمبر سات غیر مسلم ریایہ کے حقوق اسلامی ریاست کی غیر مسلم ریایہ کے بارے میں امام ابو یوسف حضرت عمر کے حوالے سے تین اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں نمبر ایک جو اہد بھی ان سے کیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے اور نمبر تین ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مال گزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے پھر وہ بتاتے ہیں کہ مسکین اندھے بھوڑے راہب عبادتگاہوں کے کارکن عورتیں اور بچے جزیہ سے مستثنہ ہیں زمیوں کے اموال اور مواشی پر کوئی زکاة نہیں زمیوں سے جزیہ وصول کرنے میں مار پیٹ اور جسمانی عیزہ سے کام لینا جائز نہیں ادم آدائیگی کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ صرف قید کیا جا سکتا ہے مقرر جزیہ سے زائد کوئی چیز ان سے وصول کرنا حرام ہے اور مازور و محتاج زمیوں کی پرورش حکومت کے خزانے سے کی جانی چاہیے وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات حارون و رشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ زمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا خود سلطنت کے لیے مفید ہے حضرت عمر کے زمانے میں اسی برطاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار و خیر خواہ ہو گئے تھے زمین کے بندوبست زمین کے بندوبست کے سلسلے میں امام ابو یوسف زمیداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مال گزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیدار بنا کر بٹھا دیتی ہے اور اسے حملاً یہ اختیار دے دیتی ہے کہ حکومت کا لگان ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ جس طرح چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رئیت پر سخت ظلم اور ملک کی بربادی کا موجب ہے اور حکومت کو یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرنا چاہیے اسی طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا زمی کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ اضروع قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو منمانے طریقے پر لوگوں کی ملکیتیں چھین کر دوسروں کو عطا کرنا ان کے نزدیک ڈاکہ مار کر بخشش کرنے کا ہم مانی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطیہ صرف اس صورت میں جائز ہیں جبکہ غیر آباد اور غیر مملوکہ زمینیں یا لا وارث متروکہ عراضی آباد کاری کے اغراس کے لیے یا حقیقی اجتماعی خدمات کے سلے میں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں اور اس طرح کا عطیہ بھی جس شخص کو دیا جائے وہ اگر تین سال تک اس کو آباد نہ کرے تو اس سے واپس لے لیا جانا چاہیے نمبر نو ظلم و ستم کا انصداد پھر وہ حارون الرشید سے کہتے ہیں کہ ظالم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ سولے متدین اور خدا ترس لوگوں کو اپنی حکومت کے کاموں میں استعمال کریں جن لوگوں کو بھی سرکاری خدمات کیلئے چنا جائے ان کی اہلیت کے ساتھ ان کی اخلاق کی طرف سے بھی اتمنان کر لیا جائے اور پھر ان کے پیچھے قابل اعتماد مخبر لگا دی جائیں تاکہ اگر وہ بگڑیں اور ظلم و ستم یا خیانت کرنے لگیں تو بر وقت خلیفہ کو ان کے عمال کا حال معلوم ہو جائے اور ان سے محضبہ کیا جا سکے وہ حارون سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایت سننی چاہیے اگر وہ مہینے میں ایک دن بھی اجلاس عام کرے جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کر سکے اور حکومت کے افسر جان لیں کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے افعال کی اطلاق پہنچ سکتی ہیں تو ظلم و ستم کا صدباب ہو جائے نمبر دس عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بیلاغ انصاف ہے جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو اسے سزا دینا دونوں یکساں حرام ہیں شبہات میں سزا نہ دی جانی چاہیے معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطن لحاظ نہ ہونا چاہیے نمبر گیارہ شخصی آزادی کا تحفظ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تحمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے شہادتیں لی جائیں اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہوں انہیں رہا کر دینا چاہیے اور آئندہ کیلئے تمام گورنروں کو احکام دینے چاہیے کہ کسی شخص کو محض الزامات اور تحمتوں کی بنا پر مقدمہ چلائے بغیر قید نہ کیا جائے وہ اس بات کو بھی پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملزموں کو محض تحمت کی بنا پر مارنا پیٹنا قلاف قانون ہے شرن ہر آدمی کی پیٹ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک عدالت سے وہ ضرب تازیانہ کا مستحق نہ قرار پا جائے نمبر بارہ جیل کی اصلاحات انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانے سے روٹی کپڑا دیا جائے وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مزمت کرتے ہیں جو بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا تھا اور وہ بھیگ مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کھانا ملنا چاہیے اسی طرح وہ اس بات کی بھی سخت مزمت کرتے ہیں کہ لاوارس قیدی جب مر جاتا ہے تو اسے بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ گاڑ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کیلئے یہ بڑے شرم کی بات ہے ایسے قیدیوں کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی سفارج کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کے مجرمین کے سوا باندھ کرنا رکھا جائے ان کے کام کی اصل قدر و قیمت یہ خلاصہ ہے ان آئینی تجاویز کا جو امام ابو یوسف نے اب سے بارہ سو برس پہلے ایک مطلق الانان فرما روا کے سامنے اس کے وزیر قانون اور قاضی القضاء کی حیثیت سے پیش کی تھی اگر ان کو اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں اور خلافت راشدہ کے دستور العمل اور خود ان کے استاد امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت کم نظر آتی ہیں ان میں انتخابی خلافت کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے ان میں شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے یہ اس تصور سے بھی خالی ہیں کہ امام ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور خلق اس کی مجاز ہے کہ اس کی حکومت کی زگہ بہتر حکومت لانے کی کوشش کرے اسی طرح دوسری متعدد حیثیات سے بھی یہ تجاویز اصل اسلامی تصور کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو یوسف کے تصور ریاست کی وسط بس اتنی ہی ہے جتنی کتاب الخراج کی ان تجاویز میں پائی جاتی ہیں اور وہ در حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتے تھے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے بلکہ دراصل یہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز تھی جس کی ایک عملی مفکر کی حیثیت سے وہ سلطنت اباسیہ کے اس دور میں توقع کر سکتے تھے ان کے پیش نظر محض ایک ایسا خیالی نقشہ پیش کرنا نہ تھا جو تصور کی حد تک مکمل ہو مگر واقعی حالات میں اس کو جامع عمل پہنانے کے امکانات نہ ہو اس کے بجائے وہ ایک ایسی آئینی اس کی مرتب کرنا چاہتے تھے جو اسلامی ریاست کے کم سے کم جوہر مطوب کی حامل ہو اور اس کے ساتھ اسے ان حالات میں روبہ عمل بھی لائے جا سکتا ہو موسیقی